کافی ٹائم سے میں ٹریور کو کال کر رہا ہوں بٹ یار گائز ٹریور میری کال نہیں پک کر رہا ہے اور ہم لوگوں نے اپنا نیا ٹرین اسٹیشن بیڈ کیا تھا مجھے تو لگتا ہے کہ اب تک ٹریور نے کافی زیادہ پیسے کمالی ہوں گے یار گائز جلدی سے جا کے اپنے پیسے کلیکٹ کرتا ہوں کیونکہ ویسے بھی یہ پورا کا پورا بزنس تو اپ رہی ہے اور بہت زیادہ سوچ سمجھ کے میں نے اس والے بزنس کو رن کیا ہے بٹ ابھی میں دیکھ رہتا ہوں کہ ٹریور یہاں پہ ہے یار گائز ایک منٹ یہاں پہ تو مجھے کوئی دکھ نہیں رہا اور ٹریور کی گاڑی بھی نہیں ہے مگر یہ ملٹری کا ٹینک یہاں پہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ بارش کی وجہ سے ہم لوگ کا بزنس بند ہو گئے یار گائز لیکن یہ ملٹری کا ٹینک کدھر کیا کر رہا ہے کچھ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اپنی گاڑی کو یہاں سے اوپر لے کے جاتا ہوں ایک منٹ یہاں پہ مجھے کوئی کسٹمر بھی نہیں دکھائے دے رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لاؤس سینٹوز کی جو اپنی ٹرین سرویس ہے وہ تو کافی زیادہ عجیب سی ہے اس لیے میں نے اپنے نیا ٹرین سٹیشن بیلڈ کیا تھا سوچا تھا کہ میں اپنی ٹرینز یہاں پہ رن کروں گا مگر بارش کی وجہ سے لگتا ہے کہ سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ایک منٹ نیچے یہ ہاتڈاگ والا بھی تو ہے نا اور یہ بھی یہاں پہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش کی وجہ سے ہم لوگ کا کام تھوڑا سا تو ڈسٹراب ہونے والا ہے مگر دکت نہیں ہے یار گائز اور ایک بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملٹری کا ٹینک یہاں پہ کیا کر رہا ہے لگتا ہے کہ ٹرین نے اس کو پرچیس کی ہوگا ویسے بھی ہم لوگ کا بزنس بہت زیادہ بڑیا چل رہا ہے اس لیے ٹرائیور نے اپنا 25% کا شیئر اس والے ٹینک کے اوپر سپینڈ کر دیا ہوگا کیونکہ ٹرائیور اس والے بزنس کے اندر میرا پارٹنر ہے یار گائز ویسے بھی میں ٹرائیور کے اوپر کافی زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں ابھی جلدی سے ہم لوگ اوپر جا کے چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹرین وغیرہ آ رہی ہے یا پھر نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے لاس فال اپیسوٹ کے اندر ٹرین سٹیشن تو بیلڈ کر لیا تھا لیکن کوئی بھی ہم لوگوں نے ٹرین پرچیز نہیں کی تھی ہم لوگ گزارہ کر رہے تھے لاس سنٹوز کی ٹرین سے مگر مجھے یہاں سے ایک بندہ دکھ رہا ہے یار گائز یہ ملٹری والا ہے کیا ایک منٹ مجھے تو یہ دکھنے میں ملٹری کا بندہ لگ رہا ہے اور بھائی صاحب ایک ٹینک سامنے کھڑا وایا ہے اس کے بعد دو ٹینکس یہاں پہ بھی کھڑے ہیں اور ایک منٹ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے سارے کے سارے ملٹری والے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم نے جو بھی بات کرنی ہم لوگ کے کمانڈر سے کرو ٹھیک ہے تمہارا کمانڈر ہے کدھر ہم لوگ کا کمانڈر یہی کی پہ گھوم رہا ہوگا اور ابھی دیکھو مجھے ڈسٹراب مت کرو میں یہاں پہ بارش کو انجوائی کر رہا ہوں میرے سٹیشن کے اندر بیٹھ کے بارش کو انجوائی کر رہے ہیں یہ لوگ ایک منٹ ابھی یہ کیا کر رہا ہے یار گائز یہ تو سارے کے سارے ملٹری والے ہیں لیکن میرے سٹیشن کے باہر اور ایک منٹ مجھے کوئی بھی یہاں پہ کسٹمر نہیں دکھرا لازٹ ٹائم تو یہاں پہ اتنے سارے پیسنجرز آئے ہوئے تھے ہم لوگ انہیں پیسے بھی بہت زیادہ کمانی ہیں مگر ابھی مجھے یہاں پہ کوئی بھی پیسنجر نہیں دکھرا دور دور تک یہ ملٹری والے دکھ رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یار گائز یہ ٹرین ابھی رکو رکنا ہوگا تمہیں یار گائز یہ ٹرین بھی یہاں پہ نہیں رک رہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کچھ تو گڑ بڑھ ہے یار گائز مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے اور یہاں پہ ملٹری کے تین ٹینکس بھی ہیں بٹ ایک منٹ یہ ٹریور ہے نا دیکھنے میں تو ٹریور لگ رہا ہے ہاں یار گائز یہ تو سچ مچ میں ٹریور ہے اور یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ ٹریور تم سیدھا ہوگے کھڑے ہو جاؤ ہاں میٹی یہ ملٹری والے کے دان توڑ دوں گا میں اس کو بول لو کہ بندوق نیچے کرے ہاں بھائی کیا ہوئے تم لوگ کو کیا دکت ہے ادھر آزرہ تو ادھر آ میں تُس سے بات کرتا ہوں مجھے تو یہ بتا کہ تُو نے یہاں پہ ٹرین اسٹیشن کس کی پرمیشن سے بنایا ہے یہ پورا کا پورا لینڈ میں نے پرچیس کیا ہے اور یہ میرا پرائیویٹ ٹرین اسٹیشن ہے ہم لوگ یہاں پہ تیرے ٹرین اسٹیشن کو سیل کرنے کیلئے ہیں بلکہ تُو بول سکتا ہے کہ تیرا ٹرین اسٹیشن آج کے بعد سیل ہو گیا ہے اور اس لیے ابھی یہاں پہ کوئی بھی ٹرین نہیں رکے گی ایسے کیسے ٹرین نہیں رکے گی تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا ہے مجھے کافی زیادہ گصہ آ رہا ہے تمہارے اوپر ابہ گصہ آ رہا ہے تو کیا کروں میں لاؤس سنٹوز ملٹری کا کمانڈر لاؤس سنٹوز کے جنرل کا آرڈر ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار گائز میں نے تو کچھ بھی انلیگل نہیں کیا اور ٹرائیور تمہیں ایک منٹ ٹھیک ہو کے کھڑے ہو جاؤ اگر تو تُو نے ہلنے کی کوشش کی تو یہ گولی تیرے سر پہ اتار دوں گا میں آمی ٹی پتہ نہیں کہاں پہ فز گیا ہوں سوچا تھا کہ بزنس کریں گے لیکن یہ ملٹری والے یہاں پر آ چکے ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹرائیور میں کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کرتا ہوں اور تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں پہ ٹینکس کو کیوں لے کر آئے ہو ابھی تُو نے سنانی میں نے کیا بولا تیرے ٹرین سیشن سیل ہو گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سیل ہو گیا ایسے کیسے سیل ہو گیا یار گائی سے کس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھ سے اتنا بڑا بزنس میں نے رن کیا ہے اور سوچا تھا کہ پیسے کماؤں گا مگر یہاں پہ ملٹری والے آ چکے ہیں ایک منٹ تم لوگ کو دکت کیا ہے تم لوگ مجھے بتاؤ کہ ایشو کیا ہے تم لوگ کو دیکھ بیٹا میری بات سن لاؤس سینٹوز کے اندر آلیڈی ٹرینز چل رہی ہے نا ہاں وہ جو ٹرینز چل رہی ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ کسی کام کی نہیں ہے تین دفعہ ٹرین کے اندر بیٹھا ہوں اور تینوں دفعہ وہ کریش ہوئی ہے اگر ٹرین کریش ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تو اپنا اسٹیشن بنا لے گا ابے یہ میری پرائیویٹ پروپٹی ہے تم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات یہ پورا کا پورا لینڈ میں نے پرچیس کیا ہے اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ٹرین اسٹیشن کو بلڈ کیا ہے لاؤس سینٹوز کی گورمنٹ سے میں نے کوئی پیسے نہیں لیے ابے پاگل دیکھ میری بات سن اب اگر لاؤس سینٹوز کی ملٹری بڑیہ طریقے سے کام نہیں کرے گی تو کیا تو اپنی ملٹری بنا لے گا نہیں ملٹری تو نہیں بنا سکتا ہوں میں ملٹری تو لاؤس سینٹوز کی اپنی رہے گی لیکن یہ تو ٹرین اسٹیشن ہے اچھا چل ٹھیک ہے تو مجھے ایک بات بتا اگر لاؤس سینٹوز کی پولیس فورس پوری کی پوری کریپٹ ہو جائے تو کیا تو اپنا پولیس اسٹیشن بنا لے گا نہیں اپنا پولیس اسٹیشن کیسے بنا لوں گا دیکھو پولیس اور ملٹری کی الگ بات ہے یہ تو ایک ٹرین سٹیشن ہے اور یہ تو میں بیلڈ کر سکتا ہوں اچھا چل تو میری ایک بات کا جواب دے اب تو یہ سمجھ کہ جو لاس سینٹوز کا ائرپورٹ ہے اگر تو وہاں پہ سارے کے سارے ایرو پلینز کریش ہو جائیں گے تو کیا تو اپنا ائرپورٹ بنائے گا نہیں اپنا ائرپورٹ تو نہیں بنا سکتا ہوں کیونکہ لاس سینٹوز کا تو ایک ہی ائرپورٹ ہے تو گدھے یہی بات تو میں تجھے سمجھا رہا ہوں اوہ یہ گدھا کس کو بھول رہا ہے اس تمیز نہیں یہ بات کرنے کی ہم لوگ ایک کمانڈر کے اوپر تو انہیں ہاتھ اٹھایا تو اٹھایا کیسے نکلو ٹریور جلدی سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا ایک منٹ یار گائز یہ سب لوگ پاگل ہو چکے ہیں میرے پاس ویپن ہے تو صحیح لیکن تھوڑا سا مجھے سائٹ پہ جانا ہے لیٹس گو بھاگو بھاگو ٹریور جلدی سے ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہوگا یہ ملٹری والے تو کچھ زیادہ ہی خطناک ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گن نکالتا ہوں ابھی کسی بھی سمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ٹریور پتا نہیں کدھر ہے مجھے اپنے دوست ٹریور کو بچانے کے لیے جانا ہوگا ایک منٹ ٹریور تمہیں میری آواز آ رہی ہے کیا کدھر ہو ٹریور تم سے بات کر رہا ہوں جواب نہیں دی رہا یار گائز اس لگتا ہے کہ ٹریور کو ان لوگوں نے مار دیا ہوگا لیکن یہ کمانڈر نے مجھے گدھا بول دیا تھا لیٹرلے میں یار گائز ابھی میرے ٹریور سٹیشنگ اندر کوئی میری انسلٹ کرے گا تو میں کس طرح برداشت کروں گا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا یار گائز ایک منٹ ایک تو یہ رہا سب سے پہلے مجھے اس کو مارنا ہوگا اس کے بعد دیکھتا ہوں اور کون ہے گو یہ رہے یار گائز دو یہاں پر بھی ہیں ٹریور کدھر ہے مجھے تو ٹریور نہیں دکھائی دے رہا یہ سب لوگ تو نیچے گر چکے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ابھی ٹریور کو ڈھوننا ہوگا ابھی ٹریور جلدی کرو کہ اس بات کا ویٹ کر رہے ہو آمیٹی یہ ختم کر دوں گا میں سم کو ابھی نکلنا ہوگا ہم لوگ کو جلدی سے نکلتے ہیں یہاں سے اس سے پہلے کہ پوری کے پوری ملٹری یہاں پر آ جائے پورا کا پورا پلان خراب ہو کے رہ گیا یار گائز ٹریور سٹیشن میں نے بیلڈ کیا تھا اور سوچا تھا کہ پیسے کمائیں گے بٹ نہیں یار گائز پلان چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے لیکن اگر یہ ٹریور سٹیشن میرا نہیں ہے تو یہ ٹریور سٹیشن کسی کا بھی نہیں ہوگا جلدی سے اس فالے ٹینک کے اندر بیٹھتا ہوں اس کے بعد ان لوگ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے میرے ٹریور سٹیشن کے اوپر آئے تھے نا یہ لوگ یار گائز اپنے میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا ایک منٹ ایک منٹ جلدی سے اپنے ٹینک کو سیدھا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے ٹریور سٹیشن کو اپنے ہاتھ سے بلاسٹ کروں گا ہاں یار گائز یہ کام میرے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اور یہ کیا ٹرین بھی رک گئی ہے کیا ٹرین کو بھی بلاسٹ کروں گا یہ والی ٹرین لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ کیا نا یار گائز نہیں چاہیے ہم لوگ ہم لوگ اپنے ٹریور سٹیشن بلڈ کریں گے اور وہ بھی اپنے گھر کے باہر کیونکہ یہاں پہ تو لاؤس سینٹوس کی گورنمنٹ مجھے کام کرنے دے گی نہیں اتنی مشکل سے پورا کا پورا ٹرین سٹیشن بلڈ کیا تھا یار گائز سوچا تھا کہ بزنس کروں گا مگر بزنس تو دور کی بات ہے یہاں پہ پورا کا پورا پلان ان لوگوں نے خراب کر کے رکھا ہے میرا ایک کام کرتا ہوں کہ اس پر ایک ٹینک کو بلاسٹ کرتا ہوں گیا یار گائز یہ ٹینک تو گیا کام سے اور ایک ملٹری والا یہاں پہ بھی کھڑا ہوا ہے ایک منٹ یہ رہا ہے مجھے جلدی سے اس کو بھی مارنا ہوگا لیکن لگتا ہے کہ اس کی قسمت کچھ زیادہ ہی اچھی ہے ابھی تک یہ بچ رہا ہے بٹ یار گائز لگتا ہے کہ مر گیا لیکن یہاں پہ دو ٹینک اور بھی کھڑے ہوئے ہیں مجھے ان کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا اس کے بعد اپنے سٹیشن کا بھی بندوبست کرتا ہوں یار گائز یہ ملٹری والے اس سائیڈ پر بھی کھڑے ہوئے ہیں تو جا تھا کہ اپنے ٹینک سٹیشن جاؤں گا اور جا کے پیسے اٹھاؤں گا مگر یہاں پر تو الٹائی سین ہو گیا ٹریور تم کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو آ رہا ہوں آ رہا میٹی میں تو آ رہا ہوں لیکن لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا آ نا ٹریور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ایک کام کرو کہ ٹینک کے اندر بیٹھ سکتے ہو کیا ٹینک کے اندر تو ایک بندہ بیٹھے گا نا ہاں بات تو ٹھیک ہے ٹینک کے اندر ایک ہی بندہ بیٹھے گا لیکن دکت نہیں ہے وہ باہر میری گاڑی پارک ہوئی بھی ہے بٹ اس سے پہلے مجھے اپنے ٹرین سٹیشن کو اپنے ہاتھوں سے بلاسٹ کرنا ہوگا ہاں یار گائز میں نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر کوئی بھی قبضہ کرے اگر یہ ٹرین سٹیشن میں نے چلا سکتا ہوں بلاسٹ کر دی ہیں لیکن ابھی مجھے اس کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا کوئی بھی ٹرین لاس سینٹوس میں چل نہیں پائے گی مگر ایک منٹ ایک منٹ یہ ٹرین تو کچھ زیادہ ہی سپیڈ سے جا رہی ہے اس والے ٹینک میں ہاں ٹربو ہے اس کے اندر اور اس والی ٹرین کو بھی مجھے بلاسٹ کرنا ہوگا کیونکہ میرے ٹرین سٹیشن کو ان لوگوں نے بند کیا ہے تو پھر ان کی ٹرینز بھی یہاں پہ نہیں چل سکتی ہیں اور گئی یہ والی ٹرین بھی رک چکی ہے ابھی مجھے اس کے انجن کو بھی بلاسٹ کرنا ہے پوری کی پوری ٹرین میں نے بلاسٹ کر دی ہے ابھی ان لوگ کو پتا چلے گا کہ ان لوگ نے کس سے پنگا لیا میں پوری کی پوری بات ان لوگ کی سمجھ یہاں اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ایکزیکٹلی ہو کیا رہا ہے لاس سینٹوس کی ملٹری مجھ سے جیلس ہو رہی ہے اور لاس سینٹوس کی ملٹری کا کوئی بھی ٹرین سٹیشن نہیں ہے ان لوگ کے ملٹری بیس کے اندر رنوے بھی ہے جہاں پہ ان لوگ کے فائٹر جٹس فلائے کرتے ہیں اس کے بعد ان لوگ کے پاس ٹرینس بھی ہیں گاڑیاں بھی ہیں سب کچھ ہے ان لوگ کے پاس لیکن جو چیز نہیں ہے نا وہ ہے ٹرین سٹیشن ابھی میرے ٹرین سٹیشن کے اوپر یہ لوگ قبضہ کرنا چاہتے تھے مگر میں نے ان لوگ کا پورا کا پورا پلان خراب کر دیا اگر تو ان لوگ نے ٹرین سٹیشن بنانا ہے تو پھر یہ اپنا ٹرین سٹیشن خود بنائیں گے میرے ٹرین سٹیشن کے اوپر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا لیٹس گو یار گائز اتنے پیار سے بنائے تھا پورا کا پورا سٹیشن بٹ ابھی یہ ختم ہو چکا ہے اور یہ سارے کے سارے ملٹری والے بھی مر گئے اپنے آپ کو کچھ زیادہ سمجھ رہے تھے میرے ٹرین سٹیشن کے اوپر قبضہ کرنے کی پلاننگ تھی ان لوگ کی بٹ یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بلکل بھی اچھا تو نہیں لگ رہا ہے لیکن ٹرین سٹیشن تو ہم لوگ بیلڈ کریں گے اور اب کی باری اپنے گھر کے باہر بیلڈ کریں گے کافی زیادہ برا لگ رہا ہے یار گائز یہ چیڑز بغیرہ ابھی میں نے ڈسٹوائے کر دی ہیں اس کے بعد اس والے ابھی ایک منٹ یہ ابھی تک چل رہی ہے یار گائز سوچ رہا ہوں کہ اس کو بھی بلاسٹ کروں آج کوئی بھی ٹرین بچے گی نہیں لیٹس کو جلدی سے مجھے اس کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا اور ابے بھائی صاحب گیا 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 مجھے جلدی سے کھڑا ہونا ہوگا یہ ٹرین والا اتنی سپیڈ سے کیسے جا رہا ہے بھائی صاحب نہیں چل سکتی ہے لاؤس سنٹوس میں کوئی بھی ٹرین نہیں چل سکتی ایک منٹ ایک منٹ اس کا ڈرائیور یہ رہا ہے مجھے جلدی اس والی ٹرین کو بھی روکنا ہے اس کا ڈرائیور تو مر گیا لیکن ٹرین ابھی تک چل رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہاں پر ایک گرنیڈ فینکنا ہوگا کافی زیادہ رسکی کام ہے لیٹس گو ابے گرنیڈ تو گیا نیچے اور ٹرین بچ گئی اتنا جلدی تو یہ بلاسٹ نہیں ہوگی بٹ ابھی اس کو ہونا پڑے گا ابے بھائی صاحب گئی یہ والی ٹرین بھی بلاسٹ ہو چکی ہے آرگائز کوئی بھی ٹرین یہاں پہ نہیں چل سکتی ہے اگر میرے ٹرین اسٹیشن کو یہ لوگ نہیں چلنے دیں گے تو ان لوگ کا کیا خیال ہے میں ان لوگ کی ٹرین یہاں پہ چلنے دوں گا کیا ایسا تو کبھی بھی ہونے والا نہیں ہے آرگائز گیا پورا اگر پورا ٹرین اسٹیشن بھی بلاسٹ ہوگی اور ساتھ میں یہ والی ٹرین بھی بلاسٹ ہوگی ہے ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن دوس این ٹوز لٹری سے پنگا تو میں نے لے لیا ہے اور مجھے ابھی ایسی فیلنگز آ رہی ہیں کہ یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں اتنا دا مجھے پتا ہے بھائی صاحب ہم لوگوں نے ملٹری والاں سے پنگا لیا ہے اور یہ لوگ بدہ لینے کیلئے ضرور آئیں گے اس لیے کام کرتا ہوں کہ ابھی چپ چپ نکلتا ہوں یہاں سے ویسے بھی ان لوگ کو کیا پتا کہ یار گائز یہ ٹرین اسٹیشن کس کا تھا کسی کو بھی شک نہیں ہونے دوں گا اور مجھے پتا ہے کہ بھی تھوڑی دیرک اندر پوری کی پوری ملٹری یہاں پر آنے والی ہے بھٹ اس سے پہلے مجھے اپنے گھر واپس نکلنا ہے ٹریور بچارے نے بھی میرے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی اور ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ساتھ میں مل کے پیسے کمائیں گے بھٹ یار گائز پلان ایک سیکنڈ میں چوپٹ ہو کے رہ گیا ہے اس لیے بولتے ہیں کہ کبھی بھی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہاں یار گائز ایک منٹ یہ دوبارہ آ رہی ہے نا یہ بھی نہیں بچے گی ایک کے بعد ایک ٹرین یہاں پہ آئی جا رہی ہے اور ان لوگ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سروایف کریں گے اب ایک منٹ گئی یار گائز یہ ٹرین بھی گئی میرے ایک گرنیٹ نے پوری کی پوری ٹرین کو بلاسٹ کر دیا ہے ابھی مزہ آئے گا نا جو بھی ٹرین یہاں پہ آتی جائے گی میں اس کو بلاسٹ کرتا جاؤں گا اس کے بعد دو سنٹوز کی گرمنٹ کو پتا چلے گا کہ ان لوگ کا ریلوے کا سسٹم بلکل بکواس ہے آر گائز لٹرلی میں یہ سارے کے سارے ٹرینز کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ میں تین دفعہ انوالی ٹرینز کے اندر بیٹھ چکا ہوں اور تینوں دفعہ ٹرین کریش ہوئی ہے اگر تو ایک دفعہ ہوتی دو دفعہ ہوتی پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن تینوں کی تینوں دفعہ ہے آر گائز اپنی گاڑی ہے آر گائز وہ بلکل سامنے والی سائٹ پہ پاک ہوئی بھی ہے ٹریور کا بھی کچھ آتا پتا نہیں ہے پتا نہیں کدھر آر گائز اس ٹائم تو وہ سامنے سٹیشن کے ساتھ ہی تھا لیکن ابھی پتا نہیں کدھر ہوگا کوئی موٹر بائک مل جانا تو مزہ آ جائے گا کیونکہ ابھی گاڑی چراؤں اور وہ بھی تھوڑے سے ڈسٹنس کے لیے فائدہ نہیں ہے آر گائز ہم لوگ پیزل بھاگیں گے ویسے بھی موسم کافی زیادہ اچھا ہے اور اپنے ٹرین سٹیشن کو اپنے ہاتھوں سے بلاسٹ کر کے مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا لیکن مجبوری تھی کرنا تو تھا نہ آر گائز میں اپنا ٹرین سٹیشن کیسے کسی کو دے سکتا ہوں اتنی پیار سے میں نے اس کو بیلڈ کیا تھا آر گائز لیکن ٹرین سٹیشن تو میں بناوں گا اور اب کی باری ہم لوگ بنائیں گے اپنے گھر کے باہر ٹرین سٹیشن اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ یہ ملٹری والے کیا کرتے ہیں آر گائز ان لوگ کو صرف ایک چیز سے دکت ہے اور وہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ لاؤس سینٹوز کی گرمنٹ کی ٹرینز کو یوز کر رہا تھا لیکن اگر میرے پاس اپنی ٹرینز آ گئیں تو پھر اس کے بعد کسی کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ہے آر گائز اور آج اپنا ٹرین سٹیشن بھی بلڈ کروں گا ساتھ میں اپنے لئے ٹرینز بھی پرچیز کروں گا بلڈ ٹرین ہو گئی یا پھر نارمال ٹرین سب کچھ پرچیز کرنے والا ہوں بٹ یہ ٹریور کدھر گیا کہاں رہ گیا آر گائز دکھتا ہے کہ اسی سائٹ پہ ویٹ کر رہا ہوگا میرا جلدی سے نکلتے ہیں ٹریور کے پاس یہ رہا آر گائز ٹریور فائنلی واپس آ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوگا لیکن ٹریور میں نے تمہاری جان بچائی ہے تم نے میری جان تو بچائی ہے آمیٹی لیکن اب کیا کریں گے ہم لوگ ایک ہی تو بزنس تھا ہم لوگ کا ٹریور بزنس ہم لوگ کا ایک ہی تھا اور اسی والے بزنس کو ہم لوگ دوبارہ سے کانٹینیو کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگ کو ہمارے گھر جانا ہوگا کیا بات کرے ہو تمہارے گھر جا کے کیا کریں گے آمیٹی ٹرین سٹیشن بنانا ہے ہم لوگوں نے میں تم سے پرامیس کرتا ہوں ٹریور آج ہم لوگ اپنا ٹرین اسٹیشن برائیں گے اور وہ بھی اپنے گھر کے باہر لیکن یہ سب کچھ آج کیسے ہوگا آج ہی ہوگا ٹریور دیکھو میں نے تم سے پرامیس کیا نا کہ آج ہم لوگ ٹرین اسٹیشن بھی بیلڈ کریں گے اور ساتھ میں اپنے لیے ٹرینز بھی پرچیس کریں گے لیکن یہ پیسے کہاں سے آئیں گے اتنے زیادہ پیسوں کی تو دکت ہے لیکن ٹریور تم فکر مت کرو سب کچھ ہو جائے گا میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گا مجھے تو لگتا ہے کہ آبیٹی یہ ملیٹری والے ہم لوگ کو چھوڑیں گے نہیں ملیٹری والا کو کیا پتا ہے کہ یہ والا اسٹیشن کس کا ہے ہاں ویسے یہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ اسٹیشن کس کا ہے نام بتاؤ نام بتاؤ لیکن میں نے نام نہیں بتایا ان لوگ کو مجھے پتا ہے ٹریور اسی لئے تو میں تمہارے پر اتنا زیادہ ٹرسٹ کرتا ہوں بٹ ابھی فٹا فٹ سے ہم لوگ کو نکلنا ہوگا اپنے گھر یار گائز کیونکہ آج ہم لوگ اپنا اسٹیشن بنانے والے ہیں مگر وہ تو تب ہوگا جب میں بچوں گا ٹریور تم کیوں اترے گاڑی سے کیونکہ تم گاڑی سے باہر نکل گئے نا اس لیے چلو ٹھیک یا جب بیٹھو جلدی اسے گاڑی کے اندر بیٹھو ابھی ہم لوگ نے نکلنا یہاں سے کافی زیادہ کتنا کام کیا ہم لوگ نے آر گائز ابھی فٹا فٹ سے اپنے گھر نکلتے ہیں اس کے بعد میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ میرا نیکسٹ پلان کون سا ہے ویسے آمیٹی یہ کال پر کس سے بات کر رہے تھے تم بتاتا ہوں بتاتا ہوں ٹریور یہ دیکھو یہاں پر کیا چیز ہے یہ تو ساری کی ساری مشینری آمیٹی لیکن یہ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ کتے رہے ہیں تمہیں کوئی بندہ دیکھ رہا ہے کیا نہیں ابھی تک تو نہیں دیکھ رہا لیکن یہ اتنی ساری مشینری یہاں پہ کیا کر رہی ہے اتنی ساری مشینری یہاں پہ اس لیے آئی ہے کیونکہ میں نے آج اپنا ٹرین سٹیشن بلڈ کرنا ہے لیکن مجھے لگاتا کہ تم مزاک کر رہے ہو مزاک نہیں کرتا ہوں ٹریور میں نے پرامس کیا ہے نا کہ آج ہم لوگ اپنا ٹرین سٹیشن بھی بلڈ کریں گے اور ساتھ میں اپنی ٹرین بھی پرچیس کریں گے لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ ابھی دیکھو یہاں پہ یہ جگہ کیسی ہے سٹیشن کے لیے جگہ تو ویسے یہ کافی زیادہ بڑی ہے آمیٹی سچ مجھ میں ٹرین سٹیشن بناو گے کیا آنا ٹرائیور یہاں پہ اپنا ٹرین سٹیشن بلڈ کروں گا اور میں یہاں پہ اپنی ٹرین چلاؤں گا مگر ایک منٹ ٹرین ہم لوگ کی آئے گی کدھر سے ریلوے ٹرائک بھی تو بنانا پڑے گا نا ہم لوگ کو یہ کیا کر رہے آمیٹی بہت زیادہ پیسے لگ جائیں گے پیسے تو لگیں گے ٹرائیور لیکن تم مجھے ایک بات بتاؤ کوئی ایسی ٹرین ہے جو کہ روڈ پہ چل سکتی ہو روڈ پہ چلنے والی ٹرین ہوتی تو ہے لیکن ابھی پتہ نہیں لاؤس سنٹوس میں کسی کے پاس ہوگی یہاں پہ نہیں ہوگی نا ٹرائیور لاؤس سنٹوس کو تم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے یہاں پہ سارے کی سارے چیزیں ملتی ہیں لیکن کتنے کی ملیں گے اس بات کا ہم لوگ کو پتا نہیں ہے اور کہاں سے ملیں گی یہ بھی ہم لوگ کو نہیں پتا ایک کام کرتا ہوں نا کہ پہلے کنسٹوسن ورکر کی ٹیم سے بات کرتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کا ٹرین سٹیشن تو بیلڈ ہونا سٹارٹ ہونا ہے بات کی ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے گاڑی کو فٹا فٹ سے یہاں پہ پاک کرتے ہیں اور آج اور ٹرائیور کافی زیادہ کام کرنا ہے آج ہم لوگ نے مگر یہ لوگ کیا کر رہے ہیں نکلو نا یہاں سے کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب ٹرائیور کو گاڑی کے نیچے دے دیا ٹرائیور تم ٹھیک ہو کیا میں تو ٹھیک ہو لیکن یہ کیا طریقہ ہے یہ گاڑی نہیں چلانے آتی ان لوگ کو نہیں آتی چلانے آج ہو ابھی فلاس چپ چپ ہم لوگ اندر چلتے ہیں ویسے گاڑی والے نے ہم لوگ کے ساتھ اچھا نہیں کیا ایک کام کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کنسٹوسن ورکر کی ٹیم آئی ہے یہاں پھر نہیں یہ لوگ کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں سنچن میں بھی ان لوگ کا ویٹ کر رہا تھا اور فائنلی یار گائز کنسٹرکشن ورکر کی پوری ٹیم یہاں پر آ چکی ہے کنسٹرکشن ورکر کی ٹیم تو مجھے بھی دکھ رہی ہے کیا ہم لوگ اپنے گھر کو اپگریڈ کرنے والے ہیں گھر کو اپگریڈ نہیں کریں گے ٹرین سٹیشن بیلڈ کرنے میں نے لگتا ہے کہ پاگل واگل ہوگی ٹرین سٹیشن کیسے بیلڈ ہوگا ہوگا نا چاپ کر کے بتاؤں گا تجھے اور ہاں تم مجھے یہ بتاؤں گا تمہارا ایکسپیرینس کتنا ہے سر جی وہ کیا ہے نا کہ یہ جو لاؤس سینٹوز کا ائرپورٹ آپ کو دیکھتا ہے نا ہاں ائرپورٹ تو مجھے دیکھتا ہے اس والے ائرپورٹ کے باہر جو چھوٹی سی دکان ہے نا سر وہ میں نے بیلڈ کی تھی ایک کام کرو کہ نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ میں تمہیں گولی مار دوں ارے سر ایک منٹ رکھو تو صحیح میری بات سنو سر وہ آپ نے لاؤس سینٹوز کا ٹرین سٹیشن دیکھا ہے نا ہاں ٹرین سٹیشن تو دیکھا ہے میں نے اور سر آپ نے وہ ریلوے لائنز بھی دیکھتے ہوں گے جو بچھی ہوئی ہیں سر پٹریاں بولتے ہیں جس کو آہاں ٹھیک ہے ریلوے لائنز سمجھ میں آ رہا ہے مجھے ان والی ریلوے لائنز کے بیچ میں سر جو پتھر پڑے ہوتے نا سر بڑیا کام کی ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں سر آپ گصہ ہو جاؤ گے اچھا ٹھیک ہے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم ریلوے سٹیشن بیلڈ کر سکتے ہو کیا کر سکتے ہیں سر کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ نے لاؤس سینٹوز کا میٹرو سٹیشن دیکھا ہے نا ہاں دیکھا ہے میٹرو سٹیشن اس والے میٹرو سٹیشن کے جو ٹائلیٹس ہیں سر وہ بھی میں نہیں بیلڈ کی ہیں یہ کیا کر رہے یار گائز یہ مر جائے گا میرے حال سے لٹرلی میں جس طرح یہ باتیں کر رہنا مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس کو مارنا پڑے گا میں تو بولتا ہوں کہ آمیٹی شروع میں ریلوے سٹیشن ہم لوگ خود ہی بیلڈ کر لیتے ہیں پیسے بھی بچ جائیں گے ٹریور ہم لوگ ایک فتبات نہیں بنا سکتے ہیں اور تم ریلوے سٹیشن کی بات کر رہے ہو ایک کام کرو کہ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت ڈالو میں کرتا ہوں کوئی نا کوئی پلان مجھے بنانا ہوگا اور تم میری بات سنو میں نے اپنے گھر کے باہر ریلوے سٹیشن بیلڈ کروانا ہے کیا تم لوگ بنا سکتے ہو سر ویسے اگر سچ بتاؤں تو بنانے کو ہم لوگ جو آپ بولو کہ سر وہ بنا دیں گے ہم لوگ لیکن مجھے بتاؤں کہ نقشہ ہے آپ کے پاس ہاں پورا کا پورا میپ میں نے بنا کر رکھا ہے تم میرے ساتھ باہر چلو میں تم لوگ کو بتاتا ہوں اور مجھے ایک بات بتاؤ یہ اتنی زیادہ مشینری تم لوگ کس لیے لے کر آئے ہو کیونکہ سر ہم لوگ کو لگا تھا کہ اپنے گھر کو اپگریٹ کرنا ہے تم نے آج تک کبھی کوئی گھر بنائیا ہے کیا سر گھر تو نہیں بنائیا لیکن اتنی ساری چیزیں آپ کو بتائی تو ہیں سر ایکسپیرینس ہے ہم لوگ کا جلدی سے میرے پیچھے پیچھے باہر آؤ اور جو چیزیں تم نے بتائی ہیں نا وہ سن لی ہیں میں نے یار گائز یہ بول رہا تھا کہ اس نے ٹائلٹس بنائے ہیں اس کے بعد ریلوے لینز کے بیچ میں وہ جو پتھر ہوتے ہیں نا یار گائز وہ بھی اس نے ڈالے ہیں پتہ نہیں کس طرح کا بندہ ہے کام کر بھی پائے گا یہاں پہ نہیں اور یہاں پہ اتنا ٹریفک یوں جامو رکھا ہے ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہیں یار گائز یہ ان لوگ کو لگتا ہے کہ دکھائی نہیں دے رہا مجھے ان لوگ کو بھگانا ہوگا ایک منٹ ان کا بندوبست کرتا ہوں میں اتنی بڑی سڑک دیکھ رہے ہیں تو پھر یہاں پہ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں بھاگو نا سب لوگ یہاں سے ایک منٹ بھائی ساہب یہ لوگ تو ڈر کے کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گئے ہیں اور یہ کیا راپٹ بنا کے آ رہا ہے بھائی ساہب مار دیا اس نے لیٹرلی میں یار گائز یہ کیا پاگلوں کی طرح گاڑی کو چلا رہا تھا اور ایک منٹ بلاسٹ ہو رہا ہے کیا مجھے ابھی ایک بلاسٹ سنائی دیا ہے اور وہ جو گاڑی یہاں سے اڑکے گئی تھی نا ساہب ہو گئی کچھ بھی ہوتا ہے یار گائز لاسٹ سنٹوز پر کسی بھی سمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اب اس کے کام دیکھو اتنی بڑی سڑک پڑی ہے سیدھا میرے اندر آ کے ٹکر مار رہے ہیں اور آج تو لگتا ہے کہ ٹریور بھی مرے گا ایک منٹ ٹریور چپ چپ یہاں پہ سائیڈ پہ کھڑے ہو جاؤ میرے خیال سے تو راستہ تو کلیر ہے تو پھر یہ لوگ رک کیوں رہے ہیں در یہی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یار گائز یہ لوگ یہاں پہ گاڑی کی بریک کیوں مار رہے ہیں اتنا سارا راستہ پڑا ہے لیکن پتہ نہیں کیا یہ موڈ ہے ان لوگ کا یار گائز ابھی کنسٹکشن ورکرز کو آنے تو میں ان سے بات کرتا ہوں جی سر ابھی بتاؤ سر کہاں پہ بنانے ٹرین اسٹیشن ٹرین اسٹیشن یہ جگہ تم دیکھ رہے ہونا یہاں پہ بنانے میں نے ٹھیک ہے سر وہ جو ٹرین یہاں پہ چلے گی وہ کونسی ہوگی یہ بھی بتا دو مجھے بتاتا ہوں تمہیں لیکن سہلے مجھے اس کو بھگانا ہوگا اور ہاں ٹرین یہاں پہ چلے گی جو روڈ پہ چلتی ہے روڈ پہ چلنے والی ٹرین تو سر کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوگی پیسے ویسے ہیں کہ آپ کے پاس پیسوں کی دکت نہیں ہے تم مجھے بتاؤ کہ ریلوے اسٹیشن کب تک بن جائے گا سر بس آپ ٹرین لے کر آؤ اور میں اسٹیشن کو ریڈی کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھنا ٹرین سٹیشن کافی زیادہ بڑی ہونا چاہیے سر یہ جگہ تو بہت چھوٹی ہے یہاں پہ کیا کیا بناؤں گا میں ایک کام کرونا کہ وہ ٹرین کاؤنٹر ایک بنا دو اس کے بعد تھوڑی سی بینچز بھی یہاں پہ لگا دو اور یہاں پہ یہ فلورنگ بھی تھوڑی سی چینج کر دو اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو ٹکٹ مشین ہوتی ہے وہ بھی تین چار رکھ دینا یہاں پہ اور ایٹی ایم مشین بھی یہاں پہ رکھ دینا اور ساتھ میں ایک برگر والا سٹال بھی لگا دو ٹھیک ہے سر مطلب منی ٹرین سٹیشن آپ بنانا چاہتے ہو سر ہاں ہاں منی ٹرین سٹیشن بنانا چاہتا ہوں جلدی سے بناو میں پانچ منٹ میں ٹرین لے کر آ رہا ہوں جی ٹھیک ہے سر آپ ٹرین لے کر آو تب تک آپ کا سٹیشن ریڈی ہو جائے گا چلو ٹھیک ہے لیکن یہ ابھی تک گئی نہیں ہے ہم لوگ کو فٹا فٹ سے نکلنا ہوگا ٹائم بہت کم ہے ہم لوگ کے پاس لیکن میری گاڑی کو بلوک کر کے رکھا اس نے ابھی بھائی صاحب یہ گاڑی ہے یہاں پہ راکٹ ہے لیکن خیر جو بھی ہے گاڑی ہم لوگ کی کافی زیادہ اچھی ہے بٹ ابھی یہ فرس چکی ہے گھر کے اندر اور مجھے پتا ہے کہ یہاں سے یہ نکلے گی نہیں اس لیے سڑک سے کوئی نہ کوئی گاڑی پکڑ کے نکلتے ہیں بھائی صاحب ٹرین اسٹیشن ہم لوگ کا تھوڑی دیر میں بلڈ ہو جائے گا ابھی یہ کنسٹرکشن ورکر مجھے زیادہ اچھا تو نہیں لگ رہا ہے لیکن فلال یہی ہے یار گائز یہ ہم لوگ کا ٹرین اسٹیشن بلڈ کر دے گا بٹ مجھے ابھی چاہیے ہوگی ٹرین اور ٹرین بھی ایسی جو کہ روڈ پہ چلے اس کے لیے گاڑی بھی تو چاہیے کس کے پاس جاؤں گا یار گائز سیمیون کے پاس بھی جا سکتا ہوں لیسٹر کے پاس بھی جا سکتا ہوں لیسٹر تو میرے خیال سے میرا کام نہیں کرے گا لیکن جو روڈ پہ چلنے والی ساری کے ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کا کام کرتا ہے سیمیون لیکن روڈ پہ تو گاڑیاں اور موٹر بائکس چلتی ہیں ابھی بیٹھو نا ٹرائیور کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو پتہ نہیں یار گائز یہ بھی کیا کرتا ہے بیسے آمیٹی یہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کنسٹرکشن ورکر ٹرین سٹیشن بنا دے گا کیا بنایا گا بنایا گا ٹرائیور ٹرین سٹیشن تو اس کو بنانا پڑے گا لیکن تو مجھے ایک بات بتاؤنا کہ ٹرین ملے گی کدھر سے ٹرین تو آمیٹی بہت مشکل ہے ٹرین نہیں مل سکے گی ہم لوگ کو ایسے کیسے نہیں ملے گی پاگل ہوگی ہوگی ٹرین چاہیے ہوگی ہم لوگ کو اچھا تو لیسٹر کو پتا ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیمیون کو پتا ہوگا ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے سیمیون کے پاس چلتے ہیں کیونکہ جو ٹرین ہم لوگ کو چاہیے نہ یار گائز وہ ٹرین ایسی ہونے چاہیے جو کہ روڈ پر بھی چلے ابھی ٹرین سٹیشن کا تو میں نے آرڈر دے کے رکھا ہے ٹرین سٹیشن تھوڑی دیر کے اندر بیلڈ ہو جائے گا بٹ ہم لوگ کو ٹرین بھی چاہیے اور ٹرین بھی ایسی جو کہ روڈ پر چل سکے اس کے لیے سیمیون کے پاس پتا نہیں یار گائز ٹرین ملے گی یہاں پہ نہیں آج میں نے سوچ کے رکھا ہے کہ اپنا ٹرین سٹیشن خود بیلڈ کروں گا اپنے گھر کے باہر اور ٹرین سٹیشن کی دکت نہیں ہے یار گائز وہ تو بیلڈ ہو جائے گا سب سے بڑا مسئلہ ٹرین کا ہے ابھی پتا نہیں ٹرین ہم لوگ کو مل پائے گی بھول سکتا ہوں یار گائز آپ لوگ ایک کام کرو کہ ابھی کہ ابھی فٹا فٹ سی جا کے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو اس کے بعد کومنٹ کر کے ٹرین اوپی لکھ دینا ہے یار گائز ابھی آپ لوگ کا ہلپ چاہیے ہوگا مجھے اور لٹرالی میں جیسی آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرو گے اس کے بعد ٹرین مل جائے کہ ہم لوگ کو ہاں یار گائز لیکن ایک بات اور یاد رہے ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد کومنٹ کر کے ٹرین اوپی لکھنا ہے اس کے بعد ٹرین کا ارینجمنٹ ہو جائے گا یار گائز ٹرین تو ہم لوگ کو چاہیے ہوگی اور سیمیون کے شو روم کے باہر بھی ہم لوگ آگئے ہیں فٹا فٹ سے اندر جا کے اس سے بات کرتا ہوں ویسے مجھے لگتا نہیں ہے کہ ٹرینز کا کام کرتا ہے یہ مگر ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا ویڈیو کو لائک ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا ہوگا جلدی سے سیمیون کے آفیس کے اندر چلتے ہیں باٹ یار گائز یہ آفیس میں تو ہے نہیں اس کا ایک اور آفیس بھی ہے یہ والا اور یہ تو ادھر بھی نہیں ہے پھر یہ سیمیون گیا کدھر کدھر ہے ٹریور سیمیون دکھ رہا ہے کیا آمیٹی وہ سامنے تمہیں نہیں دکھ رہا ابے ہاں سیمیون یہاں پہ کھڑا ہے سیمیون میں تمہیں ڈھونڈو تمہیں آواز تمہارو مجھے مجھے یہ بتاؤ کہ آمیٹی تم اپنی گاڑی کو سیل کرو گے کیا نہیں نہیں سیمیون گاڑی کو سیل نہیں کرنے آیا ہوں میں یہاں پہ ٹرین پرچیس کرنے کے لیے آیا ہوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرا گاڑیوں کا کام ہے موٹر بائکس کا کام ہے ٹرین کہاں سے لے کر آؤں تمہارے لیے سیمیون دیکھو کچھ بھی کرو مجھے ٹرین تو چاہیے ہوگی اور آج ہی چاہیے اچھا چلو ٹھیک ہے تمہیں ایک منٹ رکھو میں پتہ کرتا ہوں لیکن زیرو پرسنٹ چانس ہے کہ ہم لوگ کو ٹرین ملے زیرو پرسنٹ چانس کیاں مطلب ون پرسنٹ ہوتا ہے ٹو پرسنٹ ہوتا ہے تھری پرسنٹ ہوتا ہے یا ٹین ٹوانٹی ٹھائٹی فورٹی ففٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے تم بول لو کہ زیرو پرسنٹ چانس ہے ٹرین ملنے کا ابھی دیکھو جو ہے وہ میں نے تمہیں بتا دیا لیکن میں کوشش کرتا ہوں تم ایک منٹ ویٹ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمیون جلدی کرو جو بھی کرنا ہے جلدی کرو لیکن ٹرین کا ارینجمنٹ کر کے دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی میں کوشش کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کیا ارینج ہو پاتی ہے یہاں پھر نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اور جو جو بھی کومنٹ کر کے ٹرین اوپی لکھے گا نا وہ ہم لوگ کا سب سے زیادہ بڑا سپورٹر ہوگا اور ابھی آپ لوگ کا سپورٹ چاہے گے مجھے لگتا ہے کہ ٹرین کا ارینجمنٹ ہو جائے گا لیکن اگر آمیٹی ٹرین کا ارینجمنٹ نہیں ہوا تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ پھر کیا کریں گے ٹرین کا ہو جائے گا نا تم فکر مت کرو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور سیمیون تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اپ ڈیٹ ہے ہمیٹی ایک ٹرین ہے تو صحیح لیکن کافی زیادہ ایکسپنسف ہے کونسی ٹرین ہے وہ نارمل یا پھر بلٹ ٹرین ارے لاس سینٹوس میں ایک ہی ٹرین چلتی ہے نا وہ جو ریلوے ٹریک کے اوپر چلتی ہے ابھی سیمیون ریلوے ٹریک میں لے کر آگئے ہو نہیں ابھی مجھے یہ بتاؤ کہ ہاتھی ہوا میں فلائے کر سکتا ہے کیا نہیں ہوا میں نہیں فلائے کر سکتا ہے تو پھر ٹرین روڈ پہ کیسے چل سکتی ہے ابھی چلے گی نا سیمیون کر کے دو ارینجمنٹ کر کے دو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے میرے پاس کافی زیادہ کام کرنا ہے یار گائز پتہ نہیں ٹرین سٹیشن اب تک بنایا ہے یا پھر نہیں مل گئی مل گئی ہامیٹی دو ٹرین مجھے ایسے مل چکی ہیں جو کہ روڈ پر بھی چل سکتی ہیں دیکھا میں نے بولا تھا نا کہ ٹرینز ہم لوگ کو مل جائیں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یار گائز آپ لوگ میرے ساتھ ہو لیکن تمہیں پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرین کم از کم دس کروڑ کی ہے اور دو ٹرینز تمہیں ملیں گی پانچ سو کروڑ کی یہ کونسی کلکولیشنز کر رہے ہو ایک ٹرین دس کروڑ کی تو دو ٹرینز بیس کروڑ کی ہوں گی نا ارے تمہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ ایک بولٹ ٹرین ہے اور ایک نارمل ٹرین ہے اچھا ٹھیک ہے لیکن پیسے نہیں ہیں میرے پاس سیمیون کوئی گاڑی اگر بولتی ہو تو میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے مجھے پہلی پتہ تھا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے آمیٹی گاڑی نہیں ہے لیکن ایک اور چیزیں کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اگر تو وہ چیز تم نے مجھے لا کے دے دی تو پھر اس کے بعد ٹرینز دونوں کی دونوں میں تمہیں گفت کروں گا دونوں کی دونوں ٹرینز مطلب کہ ایک وہ نارمل ٹرین اور دوسری بولٹ ٹرین تم نے بالکل ٹھیک بولا آمیٹی لیکن یہ دونوں کی دونوں ٹرینز سڑک کے اوپر بھی چل سکتی ہیں اس سے دادہ چی کیا یہ بات ہوگی آج ہو ٹریور فٹا فٹ سے آکے بیٹھو گاڑی کے اندر اور ایک کام کرتا ہونا کہ سیمیون کی یہ بلو والی گاڑی لے کے جاتا ہوں آمیٹی سمل کے وہ چیز کافی زیادہ خطا نہ کہیں فکر مت کرو سیمیون جو بھی بولو کہ لا کے دے دوں گا لیکن وہ چیز ہے کونسی ابھی پتہ نہیں تم نے ہیری پورٹر مووی دیکھی ہے یہاں پھر نہیں دیکھی ہے دیکھی ہے ہیری پورٹر تو دیکھی ہے لیکن اس کے پاس تو گاڑی نہیں ہوتی ہے گاڑی نہیں ہوتی لیکن وہ بروم سٹیک ہوتی ہے نا اس کے پاس ابھی کیا بات کرے وہ ہوا میں اڑنے والا جھاڑو ہاں نا آمیٹی وہ لے کر آجاؤ بس میرے لئے پتہ نہیں ہار گائز یہ سمل کیسی کیسی چیزوں کا نام لے رہا ہے یہ کس طرح ملے گا ہم لوگ کو مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی یہ سمل ہم لوگ کا ٹائم ویسٹ کرے گا نئی نئی ٹریور لوکیشن بھیج دی ہے اس نے مجھے تو ہم لوگ جا کے چیک کر لیتے ہیں ویسے بھی ہار گائز یہ بروم سٹیک کہاں سے آگے لاؤس سنٹوس کے اندر وہ بھی ہیری پورٹر والی مجھے تو لگتا ہے کہ آمیٹی یہ ہری پورٹر لاؤس سنٹوس میں ہی رہتا ہوگا لیسٹر کے گھر کے پاس کیا کر رہے ہو ٹریور لیسٹر کے گھر کے پاس ہری پورٹر کیا کرے گا آر گائز یہ کچھ بھی بولتا ہے بٹ ابھی ہم لوگ کو جانا ہوگا فٹا فٹ سے سیمیون کی بتائیوی لوکیشن پر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آر گائز یہ بروم سٹیک ملتی ہے آپ پھر نہیں کافی زیادہ عجیب سی چیز ہے لاؤس سنٹوس کے اندر گاڑیاں دیکھیں موٹر وائکز دیکھیں اور یہ بروم سٹیک مانگوارا ہے کافی زیادہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور لوکیشن بھی پلیٹو بے کی بھیجی ہے اس نے آمیٹی تمہیں پتہ نہیں کہ یہ سارے کے سارے میجیشنز پلیٹو بے کے اندر ہی رہتے ہیں آہ مجھے یہ تو پتہ ہے ٹریور سارے کے سارے میجیشنز وہیں پہ رہتے ہیں لیکن خیر چلتے ہیں ہم لوگ فٹا فٹ سے سیمیون کی بتائیوی لوکیشن پر اس کے بات دیکھتے ہیں کہ یار گائز یہ بروم سٹیک ہم لوگ کو ملتی ہے یا آفے نہیں سننے میں تو عجیب سا لگ رہا ہے لیکن جا کے ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں پلیٹو بے کے اندر تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آمیٹی لیکن ابھی یہ کدھر سے ملے گی بروم سٹیک ہم لوگ کو پتہ نہیں کدھر سے ملے گی ٹریور سیمیون نے صرف اور صرف پلیٹو بے کی لوکیشن بھیجی ہم لوگ کو اور باقی جو کام کرنا ہے وہ ہم لوگ نے خود ہی کرنا ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ اب کدھر ملے گی تمہیں کیا لگتا ہے ٹریور ماؤنٹین کے اوپر جاؤں کیا اتنا بڑا ماؤنٹین ہے اس کے اوپر کہاں سے ڈونیں گے ہم لوگ گروم سٹیک کو یہی بات تو میں سوچ رہا ہوں نا ٹریور اب کیا کریں گے بتا نہیں یار گائز یہ سیمیون نے کہاں پہ فساد دیا ہم لوگ کو مگر مجھے ایک جگہ پتہ ہے ہاں یار گائز ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہم لوگ کو بروم سٹیک مل جائے نہیں ملے گی یہ میں تو بتوں کہ کال کرو سیمیون کو ہاں ٹریور میں بھی یہ سوچ رہا ہوں مجھے فٹا فٹ سے سیمیون کو کال کرنا ہوگا ہامیٹی وہ میری بروم سٹیک مل گئے کیا نہیں ہے سیمیون یہاں پہ تم میرے خیال سے میرے ساتھ مزاق کر رہے ہو ارے نہیں نہیں میں بھلا مزاق کیوں کروں گا ہامیٹی میں ایک لوکیشن تمہیں سینڈ کرتا ہوں وہاں پہ جا کے چیک کرو ہو سکتا ہے کہ تمہیں بروم سٹیک مل جائے وہاں پہ ٹھیک ہے سیمیون جلدی سے لوکیشن سینڈ کرو ابھی تمہیں پلیٹو بیک کے اندر ہی گھوم رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہامیٹی میں بس ابھی ایک منٹ میں کرتا ہوں تمہیں جلدی کرو جلدی تمہارا ویٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا ہم لوگ اور آگے جا کے چیک کرتے ہیں تمہیں کیا لگتا ہے کہ ٹریور یہ سیمیون سچ بول رہا ہے کہ ہم لوگ کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ ہامیٹی جھوٹ بول رہا ہے وہ مجھے بھی ویسے پرسنلی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سیمیون ہم لوگ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ابھی ٹرین اسٹیشن بنانے کے لیے کام تو کرنا پڑے گئے ٹرین اسٹیشن تو ہم لوگ کا بن جائے گا مگر دکت ہے ٹرین کی ٹرین چاہیے نا ہم لوگ کا یار گائز سارا کا سارا کام تو ٹرین کا ہے اور یہاں پہ جیٹس کیز بھی کھڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں یار گائز یہاں پہ ان لوگ کا مالک تو دکھنی رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ابھی جیٹس کی نہیں چاہیے نا ہم لوگ کو ٹرین چاہیے کتنا زیادہ کام کروارا ہے سیمیون ہم لوگ سے اور لوکیشن اس کی ابھی تک نہیں آئی ایک دفعہ دوبارہ اس کو کال کروں گا اگر تو لوکیشن آگی پھر تو ٹھیک ہے بٹ اگر ہم لوگ کو لوکیشن نہیں ملی تو پھر اس کے بعد میں سیمیون کو کیڈنیپ کر لوں گا اور پھر کیڈنیپ کرنے کے بعد اس کو ٹرچر کروں گا اور پھر جیسے ہی ٹرچر ہوگا نا یار گائز وہ مجھے ٹرین کی لوکیشن بتا دے گا اور جب میرے پاس لوکیشن آ جائے گی اس کے بعد تو آپ لوگ سمجھو کہ بھائی صاحب ٹرین ہوئی اپنی آمیٹی میں نے تمہیں لوکیشن سینڈ کی ہے تم وہاں پہ چیک کرو تمہیں بروم سٹک مل جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمیون میں ابھی وہاں پہ چیک کرتا ہوں اور ٹرائور تمہیں کام کرو کہ اترو جلدی سے گاڑی سے نیچے اترو کیونکہ مجھے یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اس کو لے کے تو ہم لوگ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے اور ایک منٹ سوری ٹرائور یہ لگ گئی ہے ٹرائور کو لگ گئی ہے اور یہ سب کچھ اس بندے کی وجہ سے ہوئے ٹرائور تم ٹھیک ہو کیا میں تو ٹھیک ہوں آمیٹی لیکن میں نیچے گرنے والا تھا وہی میں دیکھ رہا ہوں ٹرائور یہ تمہیں ہاتھ کیوں پکڑ کر رکھا ہے ابے بھائی صاحب گر گیا ٹرائور گر گیا گاڑی کو مجھے تھوڑا سا اوپر لے کر جانا ہے آج ہو ٹرائور ابھی میں کوئی بھی مستی نہیں کرنے والا ہوں ٹرائور گاڑی کے اندر آ گیا ہے اور یہ گاڑی تو لٹرلی میں کچھ زیادہ خطناک بیسٹ ہے کسی بھی سائٹ سے نکل سکتی ہے کیا ایک منٹ یہاں سے بھی اوپر آ گئی اسی لئے مجھے یہ والی گاڑی کافی زیادہ اچھی لگ رہی تھی سائز میں بھی بڑی ہے اور دیکھنے میں بھی کچھ زیادہ بڑی ہے اور ٹرائور تم ریڈی ہو جاؤ کیونکہ ابھی ہم لوگ نے تھوڑی سی خطناک آف روڈنگ کرنی ہے اور وہ بھی اس والی گاڑی کے اوپر ہے یار گائز ماننا پڑے گا گاڑی کافی زیادہ اچھی ہے ابھی ہم لوگوں نے جانا ہے اوپر والے ماؤنٹین پر اور یہ گاڑی اوپر تو نکل جائے گی اتنا تو مجھے پتہ ہے مگر یہ ٹرین آ رہی ہے بچ گئے یار گائز ٹرین سے تو ہم لوگ بچ گئے ہیں لیکن وہ کہنا کہ ٹرین مجھ سے نہیں بچے گئے یار گائز یہ ٹرین کو مجھے بلاسٹ کرنا ہوگا بٹ ایک منٹ ہم لوگ سے ہم لوگ سے ابھی صحیح ٹائم پر گرنیٹ کو فینکوں گا اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو جائے گی لیٹس گو یار گائز ٹرین گئی یہ والی ٹرین بھی ہم لوگوں نے روک دیا یار گائز وہی بھی ٹرین بچنے والی ہے نہیں لیٹس گو تھوڑا سا آگے جائیں گے میرے ٹرین سٹیشن کو بلاسٹ کیا تھا نا ان لوگ نے ابھی یہ ساری کی ساری ٹرینز میں بلاسٹ کروں گا ہاں نا یار گائز جو بھی ٹرین مجھے یہاں پر دکھے گے نا وہ ٹرین بچے گی نہیں لیٹس گو یہ بچاری تو آلویڈی ڈسٹرائی ہو چکی ہے ابھی اس کو ہم لوگ اور کیا ہی ڈسٹرائی کریں گے پٹا پٹ سے چلتے ہیں اپنے مشن پر اور مشن ہم لوگ کا کافی زیادہ مشکل ہے ہم لوگ نے جانا ہے اس والے ماؤنٹین کے اوپر اس کے بعد پتا چلے گا کہ کیا چیز میری ہے ایک ناٹ دھیرے دھیرے اپنی گاڑی کو تیز کریں گے اور ماؤنٹین کے اوپر تو میں آگیا ہوں لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور تیز جانا ہوگا لیٹس گو یار گائز ہم لوگ آلموسٹ ماؤنٹین کی ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں اور یہ والی گاڑی تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے مجھے لیکن لے جاؤں گا گاڑی کو میں اسی طرح اوپر لے کے جاؤں گا بٹ ابھی نہیں ابھی نہیں سیدھی ہو جاؤ بے سیدھی ہو جاؤ گاڑی سیدھی نہیں ہو رہی ٹریور بری میں دیکھ رہا ہم آمی ٹی مجھے لگتا ہے کہ گاڑی بلاسٹ ہو جائے گی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم لوگ کی گاڑی بلاسٹ ہو جائے گی لیکن میں اس کو بلکل ٹھیک طریقے سے لینڈ کروں گا مگر وہ کہا ہے نا کہ سائز میں کافی زیادہ بڑی ہے اس لیے اس والی گاڑی کو لینڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے گاڑی ہم لوگ کی رک گئی ہے لیکن ابھی یہ سیمیون کیوں کال کر رہا ہے آمی ٹی وہ تم ابھی ماؤنٹین کے اوپر گئے تو نہیں ہو نا نہیں نہیں سیمیون ماؤنٹین کے اوپر گیا نہیں ہو لیکن جانے والا ہوں ایک کام کرو کہ ماؤنٹین کے اوپر مت جاؤ آمی ٹی مجھے ایکزیکٹ لوکیشن مل گئی ہے تم بس وہاں پہ پہنچو اور بروم سٹک مل جائے گی تمہیں اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہوگی سیمیون اچھا واقعی میں ماؤنٹین کے اوپر نہیں گیا کیونکہ اگر میں ایک دفعہ ماؤنٹین کے اوپر چلا جاتا ہوں اور پھر اس کے بعد مجھے تمہاری کال آتی نا تو میں تمہیں کڈنیپ کرنے کا سوچ رہا تھا ارے نہیں نہیں آمی ٹی تمہیں کام کرو کہ جلدی سے اس میری بتائیوی لوکیشن پر جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیمیون ایک ناٹ کال بند کرو کیونکہ میں نے ابھی تھوڑا سا خطنا کام کرنا ہے لیٹس کو ابھی یہ لگتا ہے کہ بچ جائے گی یہ والی ٹرین بچ جائے گی مجھے اس کو بھی بلاسٹ کرنا ہوگا لیٹس کو بچ گئی کیا یہ ٹرین ہے یا پھر کیا چیز ہے ساری کی سائی ٹرین کو بلاسٹ کیا ہے تو پھر اس کو بھی کرنا پڑے گا بٹ ابھی نہیں ہے ابھی ٹرین ہم لوگ کا فوکس نہیں ہے یہ والی ٹرین لگی تھی جو کہ مجھ سے بچ گئی ہے باقی تو ساری کی سائی ٹرینز کو ہم لوگوں نے بلاسٹ کر دیا تھا ابھی یہ بتاؤ کہ آمی ٹی یہ سیمیون ایک لکیشن کون سی بھیجی ہے سیمیون ایک لکیشن یہ پاس میں جو آئی لینڈ ہے نا اس کی لکیشن بھیجی ہے آئی لینڈ کے اوپر ہاں مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بروم سٹیک مل جائے گی ہم لوگ کو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ٹریور جلدی سے ہم لوگ چلتے ہیں آئی لینڈ کے اوپر لیکن آئی لینڈ پہ تو بوٹ جائے گی نا ایسے کیسے بوٹ جائے گی آمی ٹی اس والی گاڑی کا ٹربو نکال کے سیدھا آئی لینڈ کے اوپر جا کے لینڈ کریں گے اس کو آم ایسے پلان تو یہ بھی اچھا ہے مگر ایک منٹ مجھے اس کو ریورس کرنا ہوگا جگہ دونا کس چیز کا ویٹ کر رہے ہو جلدی اسے گاڑی کو ریورس کرتے ہیں اور کدھر گیا وہ رہے آرگائے سامنے کی طرف مجھے آئی لینڈ دکھ رہا ہے اس والے آئی لینڈ تک جانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چلے جائیں گے آرگائے اس کوئی نہ کوئی پلان بنا لیں گے ویسے بھی ہم لوگ کی گاڑی کافی زیادہ بڑی ہے سائز میں اور اگر یہاں سے ٹربو نکال کے میں نے جمپ کر لیا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ آئی لینڈ کے اوپر تو میں پہنچی جاؤں گا گاڑی کی کنڈیشن زیادہ اچھی تو نہیں ہے مگر ایک دفعہ ریورس ہو جائے نا کام ہو جائے گا لیکن یہاں سے ہی ریورس نہیں ہوگی بٹ ہم لوگ یہاں سے جمپ لگا کے نیچے جا سکتے ہیں پانی میں مت جانا پلیز پانی میں مت جانا پہنچ گئے آرگائے ہم لوگ آئی لینڈ کے اوپر تو آ چکے ہیں لیکن جو سمیون نے آئی لینڈ بتائے ہیں آرگائے وہ سامنے والا آئی لینڈ ہے ابھی وہاں تک گاڑی کو لے کر جانا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہم لوگ کر لیں گے یار گائز ہونے کو تو ہو سکتا ہے یہاں سے ٹربو نکالنا ہے ٹریور تم تھوڑا سا ریڈی ہو جو اب ایک بھائی صاحب گاڑی گئی پانی کے اندر اور مجھے جانا تھا سامنے والے آئی لینڈ کے اوپر یار گائز لگتا ہے کہ ابھی پیدل ہی جانا پڑے گا آمیٹی پانی میں پیدل کس طرح جائیں گے ہم لوگ نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ تیر کے جانا پڑے گا ہم لوگ کو جلدی سے آگے جا کے چیک کرتے ہیں ویسے یار گائز یہ پانی کے اندر کے دنیا کتنی زیادہ بڑی ہے نا جلدی سے تھوڑا تھا اوپر جاتا ہوں اور یہ جو سامنے آئی لینڈ ہے نا سیمیون نے مجھے اس کی لوکیشن بتائی تھی ٹریور پتا نہیں کدھر ہے مجھے یہاں پہ دیکھ نہیں رہا ہے یار گائز لگتا ہے کہ پیچھے رہ گیا ہوگا ایک دفعہ بس یہ بروم سٹک مجھے مل گئے نا اس کے بعد سیدھا ہم لوگ جائیں گے اپنے سٹیشن پر مجھے ویسے لگتا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز ہوگی اور یہ بوٹ ہے یار گائز یہ تو بوٹ ہے بروم سٹک تو ہے ہی نہیں تھوڑا سا اور یہ رہی ابھی بھائی صاحب یہ تو سچ مچ میں ہیری پورٹر والی بروم سٹک ہے یہ کیا کر رہی ہے یار گائز یہ لاس سینٹوس کے اندر کیا کر سکتی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہ چلے گی کس طرح یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں چل پائے گی اس کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا ہوں یار گائز کافی زیادہ عجیب سی چیز ہے اور بھائی صاحب بیٹھ گیا میں لٹرلی میں میں بروم سٹک کے اوپر بیٹھ گیا ہوں اور یہ تو چل بھی رہی ہے یہ کیسی بروم سٹک ہے یار گائز یہ تو چل رہی ہے لیکن یہ ہوا میں فلائے کیسے کرے گی مجھے تو پتہ نہیں ہے بروم سٹک کو ہوا میں کس طرح فلائے کرتے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یار گائز لیکن یہ کتنی زیادہ فنی چیز ہے نا مجھے ابھی اس کو ہوا میں فلائے کرنا ہوگا کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی فلائے کرنے کی اس کے آگے والے وڈ کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہوں اور بھائی صاحب اڑ گئی بروم سٹک اڑ گئی یار گائز یہ لٹرلی میں کافی زیادہ عجیب سی چیز ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے یار گائز یہ تو لٹرلی میں ہوا میں فلائے کر رہی ہے مگر مجھے ابھی اس کو دھیرے دھیرے آگے لے کے جانا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ میں کریش کروں گا آئے یار گائز جتنی سپیٹ سے یہ بروم سٹک فلائے کر رہی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچنے والا ہوں اور یہ نیچے کس طرح آئے گی یار گائز یہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور یہ تو لاس سینٹوس میں کم از کم بھی ایک ہزار کروڑ کی سیل ہونے والی ہے کیونکہ یہ ریال ہے یار گائز مجھے لگتا ہے کہ سیمیون میرے ساتھ مزا کر رہا ہے لیکن ابھی مجھے پتا چل گیا ہے کہ وہ بالکل سچ بول رہا تھا اور یہ والی بروم سٹک بھی مجھے کچھ زیادہ بڑیا لگ رہی ہے بٹ ابھی مجھے اس کو لے کے جانا ہوگا سیدھا سیمیون کے پاس یار گائز یہ چیز کتنی زیادہ عجیب سی ہے اور گیا ہے یار گائز بروم سٹک گئی نکالو اس کو پانی سے اس سے پہلے کہ یار گائز یہ پانی میں گائب ہو جائے لیٹس گو یار گائز بروم سٹک کو تو میں نے باہر نکال دیا ہے اور ابھی میں اس کو دھیرے دھیرے آگے لے کے جانے والا ہوں دیکھنے میں تو کافی زیادہ عجیب سی ہے اور یہ اوپر بھی جا سکتی ہے ماننا پڑے گا یار گائز یہ چیز کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہے اور آج سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کی چیز نہیں دیکھی ہے یار گائز یہ لیٹرلی میں کچھ زیادہ ہی عجیب سی ہے اور اس کو تو فلائے کرنے کا بھی کچھ زیادہ ہی مزہ آ رہے ہیں یار گائز یہ دیکھو میں اس کے اوپر بیٹھا ہوا کتنا زیادہ فنی لگ رہا ہوں اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہ والی بروم سٹک ہوا میں بھی فلائے کر سکتی ہے اور زمین پر بھی جل سکتی ہے بٹ ابھی ہم لوگوں نے اس کو لے کے جانا ہے سیمیون کے پاس لیٹس گو ٹربو بھی ہے اس کے اندر چیز تو یار گائز کافی زیادہ اچھی ہے لیکن مجھے پتہ تھا کہ میں یہاں پہ کریش کروں گا ابھی دھیرے دھیرے اس کو لے کے جائیں گے یار گائز وہ جا رہی ہے نیچے ہم لوگ کی بروم سٹک فٹا فٹ سے اس کو پکڑتا ہوں اور نکلتا ہوں سیمیون کے پاس وہ جا کے دیکھتا ہوں کہ یار گائز ٹرینز کا ارینجمنٹ اس نے کیا ہے یا پھر نہیں ہمیٹی وہ کیا وہ مل گئی ہے بروم سٹک ہاں سیمیون بروم سٹک تو مل گئی ہے مجھے ٹھیک ہے تو پھر جلدی سے اس کو میرے شوروم پر لے کر آؤ اور اپنی ٹرینز لے جاؤ میں دونوں کی دونوں ٹرینز کو لے کر آ گیا ہوں آ رہا ہوں سیمیون بس ایک منٹ میں میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیٹی جلدی سے آ جاؤ تمہارا ہی ویٹ کر رہا ہوں ویسے سیمیون میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ تم سچ بول رہے ہو مجھے پتا تھا ہمیٹی تم میری بات کا وشواس نہیں کرو گے لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں ہاں ویسے جھوٹ تو تم بولتے ہو لیکن ٹھیک ہے میں یہ لے کر آ رہا ہوں تمہارے پاس بروم سٹک تم مجھے بتاؤ کہ اس کا کرو گے کیا تمہیں پتا نہیں ہمیٹی کہ یہ کتنی زیادہ ایکسپینسف ہے وہ تو مجھے پتا ہے ہری پورٹر بھی اسی کو یوز کرتا تھا یہ چیز تو کافی زیادہ ایکسپینسف ہے بٹ مجھے اچھی لگ رہی ہے سیمیون میں بس تمہارے پاس ایک منٹ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آمیٹی سمل کے لے کر آنا کہیں احسان ہو کہ چوری ہو جائے راستے میں ایسے کیسے چوری ہوگی لیکن میں ایک بات سوچنا ہوں ٹریور کدھر رہ گیا کیا بات کر رہے ہو ٹریور کو تم بھول گئے کیا آنا سیمیون ٹریور کو میں باتوں باتوں میں بھول ہی گیا ہوں یار گائز لیکن آ جائے گا ٹریور ہم لوگ کے گھر پہ آ جائے گا اور سیمیون میں تمہارے پاس بس ایک منٹ میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے آمیٹی جلدی سے آ جاؤ میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں اور تمہاری ٹرینز بھی تمہارا ویٹ کر رہی ہیں آ گے آ گیا سیمیون بس ایک منٹ میں پہنچ رہا ہوں ویسے یار گائز اگر دیکھا جائے تو یہ والی بروم سٹیک گاڑیوں سے زیادہ اچھی ہے اور لٹرلی میں یہ تو ہوا میں فلائے بھی کر سکتی ہے میں جب چاہے اس کو اوپر لے کے جا سکتا ہوں اور جب چاہے اس کو نیچے لے کر آ سکتا ہوں یار گائز یہ چیز اچھی ہے مجھے تو پرسنلی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے ابھی ہم لوگ کو ٹرینز چاہیے نا جیسے ہی ٹرینز ہم لوگ کے پاس آ گئیں اس کے بعد یہ چیز بھی میں سیمیون سے پرچیس کرنے والا ہوں بے بھائی صاحب ہینلنگ بھی اچھی ہے اس کی کیونکہ یہ تو لٹرلی میں ایک جھاڑو ہے نا یار گائز جھاڑو کی ہینلنگ تو اچھی ہوگی ویسے موٹر بائکس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور یہ ہم لوگ پہنچ گئے سیمیون کے شوروم کے پاس جلدی سے اس کے شوروم کے اندر جاتا ہوں اس کے بعد دیکھتا ہوں کہ یار گائز کہاں پر ہے ٹرینز یہاں پہ تو مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے ایک منٹ یہ کدھر گیا سیمیون ابے سیمیون یہ دیکھو تمہاری بروم سٹک لے کر آ گیا ہوں ویسے ہامیٹی یہ بہت زیادہ ایکسپینسف ہے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ تمہیں مل جائے گی ایسے کیسے نہیں ملے گی مجھے بتاؤ کہ میری ٹرینز کدھر ہیں تمہاری ٹرینز ہامیٹی یہ باہر والی سائٹ پہ پاک ہوئی بھی ہیں ابے سیمیون یہ تو گولڈ ہے آنا ہامیٹی گولڈ کی ٹرین لے کر آئے ہوں ہم لوگ کی گولڈ کی ٹرین یہاں پہ کھڑی بھی ہے اور یہ سیمیون کے شوروم کے اندر گھور رہا ہے اسی کیا ہی چیز مل گئی ہم لوگ کو لٹرلی میں یہ تو کدھ زیادہ اچھی ہے لیکن یہ تو ریلوے ٹریک کے اوپر چلے گی نا سیمیون آمیٹی تم بیٹھو اس کے اندر ذرا ایک دفعہ اچھا ٹھیک ہے میں بیٹھ کے دیکھتا ہوں اور بھائی صاحب یہ ریال ہے یہ روڈ پہ چل سکتی ہے مجھے لگا تھا کہ یہ صرف اور سیمیون ریلوے لائن کے اوپر چلے گی بٹ یہ والی ٹرین تو روڈ پہ بھی چل رہی ہے اس کتنی زیادہ خطناک ہے اس کے سامنے جو بھی چیز آتی جائے گی یہ اس کو بلاسٹ کرتی جائے گی بھائی صاحب یہ چیز ہے اس کو زیادہ بڑیاں مل گئی ہے مجھے ایک کام کرتا ہوں کہ اس کو چپ چپ واپس لے کے جاتا ہوں یہی تو چاہیے تھا مجھے اور مزید کی بات یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے کوئی بھی نہیں آگا جو بھی میرے سامنے آگا اس کی گاڑی بلاسٹ ہو جائے گی اور لیٹس کو مزا آ رہا ہے یہ سب کچھ کر کے کافی زیادہ مزا آ رہا ہے اور ٹرین ہو تو ایسی ہو ریلوے لائن کے اوپر بھی چل سکتی ہے اور روڈ پر بھی چل سکتی ہے لیکن جس طرح یہ روڈ پہ چل رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھائی صاحب لاؤس سنٹوس نہیں بچنے والا ہے اور اپنی ٹرین کو میں خود ڈرائیو کروں گا کوئی اور ڈرائیو نہیں کرے گا پوری کی پوری ٹرین کو میں خود ڈرائیو کرنے والا ہوں لیٹس کو یار گائز ٹرک بھی نہیں بچ رہا گاڑیاں بھی نہیں بچ رہی ہیں ماننا پڑے گا ٹرین تو لٹرلی میں سڑک پہ لے کر آگے ہم لوگ اور میں نے کیونکہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ٹرین سڑک پہ چلے گی ایک منٹ اس کے تو پئیے بھی موف کر رہے ہیں یہ تو ہنڈرڈ پرسن ریل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور بھائی صاحب اس کے ٹائرز ٹرن بھی کرتے ہیں یہ دیکھو اس کے آگے والے پئیے آپ لوگ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ لٹرلی میں ٹرن بھی کر سکتے ہیں اسی لئے ہم لوگ کی ٹرین کی سپیڈ کافی زیادہ تیز ہے تھوڑا سا اس کو آگے لے کے جاتا ہوں ایک منٹ لگتا ہے کہ فز گئی ہے اور پیچھے ہلکا سا صرف میں نے اس کو ٹچ کیا ہے لٹرلی میں آ رہ گا صرف اس کو میں نے ٹچ کیا ہے اور یہ فائر بریگیٹ بھی گیا کام سے ابھی مزا آئے گا اس والے ہائیوے کے اوپر ٹرین کو تھوڑا سا ریورس کریں گے اور ابھی کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے کیونکہ لاؤس سینٹوز کی سڑک پہ آگئی ہے ہم لوگ کی ٹرین وائی صاحب ماننا پڑے گا گاڑیوں کو کس طرح اٹھا اٹھا کے فینک رہی ہے مجھے تو پرسنلی بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے کوئی بھی میرے سامنے نہیں آرہا ماننا پڑے گئے یہ میٹے کا ٹینک تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں سب سے زیادہ خطرناک چیز مجھے مل چکی ہے اس سے زیادہ اوپی کچھ بھی نہیں ہو سکتا پیچھے دیکھو سب کچھ بلاسٹ ہو گیا ہے جس چیز کو بھی ٹیچ کرتا ہوں وہ بلاسٹ ہو جاتی ہے ایک نیٹ ان والی گاڑیوں کو بھی بلاسٹ کریں گے مگر یہ تو آگے نکل گئی تھوڑی سی گاڑیاں اور بھی آ رہی ہیں یہ گئی اوپر لٹرلی میں آرکا اس بریج کے اوپر نکل گئی گاڑی اور یہاں پر آکے گری ہے ماننا پڑے گا دوبارہ کسی اور گاڑی کو ٹسٹ کر کے دیکھتے ہیں بھائی صاحب یہ چیز بہت زیادہ اوپی ہے اگر آپ لوگ کو یہ والی ٹرین اوپی لگ رہی ہے تو پٹا فٹ سے جا کے ویڈیو کو لائک ہے کے چینل کو سبسکرائب کرو میں تب تک جا کے چیک کرتا ہوں کہ ہم لوگ کی بلٹ ٹرین کس طرح کی ہے یہ تو مجھے پرسنلی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ ہے بھی گولڈ کی ماننا پڑے گا ایک تو یہ ٹرین روڈ پہ چل سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ ہے بھی پوری گولڈ کی ٹرین اس سے زیادہ اچھی بات گئی ہوگی لیکن ابھی جا کے بلٹ ٹرین کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بٹ وہ اس جیسی نہیں ہوگی یہ ایک الگی لیول کی چیز ہے سوچ رہاں کہ یہی چلا ہوں اپنے اسٹیشن کے اندر کیونکہ یہ ہے بھی گولڈ کی بٹ ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلٹ ٹرین دکھنے میں کس طرح کی ہے یہ رہی ہم لوگ کی بلٹ ٹرین یہ بھی کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے بٹ یہ جو گولڈ کی ٹرین ہے اس کا الگی لیول ہے ابھی اس کو بھی ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بھی پورا کا پورا راکٹ ہی ہوگا ہاں بھائی صاحب یہ والی ٹرین بھی دیکھنے میں کافی زیادہ بڑیا ہے بٹ ابھی ہم لوگ اس کو ڈرائیو کر کے دیکھیں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کیا چیز ہے یہ چیز بھی اچھی لگ رہی ہے یار گائز وہ ٹرین بھی اچھی تھی لیکن یہ والی ٹرین بھی اچھی لگ رہی ہے ابھی ڈیسیجن آپ لوگ کا ہونے والا ہے ہاں یار گائز کیونکہ مجھے تو یہ دونوں کی دونوں ٹرینز کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں یہ تو بلٹ ٹرین ہے یار گائز یہ بھی پورا کا پورا راکٹ ہے لیکن ابھی آپ لوگ بتانا مجھے کومنٹ کر کے کہ آپ لوگ کو کونسی چیز اچھی لگ رہی ہے اگر تو پہلے والی ٹرین آپ لوگ کو بڑیا لگی ہے تو یار گائز کومنٹ کر کے ٹرین ون اوپی لگ دینا اور اگر آپ لوگ کو یہ والی بلٹ ٹرین اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ کر کے ٹرین ٹو اوپی لگ دینا مجھے تو بیسے پرسنل یار گائز یہ دونوں کی دونوں ہی بیسٹ لگ رہی ہیں یہ والی بلٹ ٹرین بھی اچھی ہے لیکن یہ وائٹ کلر کی یار گائز وہ گولڈ کی تھی مگر پاورز تو اس والی ٹرین کے اندر بھی ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ لے کر چلتا ہوں اس کو اپنے گھر کے باہر اور دیکھنے کہ اسٹیشن کیسا اپگریڈ کیا ہے کنسٹرکشن ورکر نے اپنے گھر کے باہر ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ابھی دھیرے دھیرے ٹرین کو آگے لے کے جاؤں گا اور بھائی صاحب اتنے سارے کسٹمرز بھی آ رکھیں یہاں پہ مگر یہ کس طرح کا ٹرین اسٹیشن بنایا ہے اس نے یار گائز وہ جو میں نے بیلڈ کیا تھا وہ کتنا زیادہ اچھا تھا نا وہ جو ٹریور کے گھر کے پاس تھا لیکن وہ تو ایک پراپر ٹرین اسٹیشن تھا یہ ہے لاس سنٹوس کا منی ٹرین اسٹیشن اور یہاں پہ اس نے ایک یہ ٹرین کی ٹکٹ پرچیس کرنے کے لیے مشین بھی لگا رکھی ہے ساتھ میں ایٹی ایم مشین بھی ہیں دو دو ایٹی ایم مشین ہیں در اور کیا چیز ہے یہاں پہ بینچز بھی لگا کے رکھی ہیں اس نے ابھی نہیں نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ڈر کے بھاگ گیا اس طرح تو میرے کلائنٹس بھاگ جائیں گے مجھے بندوق چھپا نہیں ہوگی اور ابھی بلکل پرفیکٹ ہے ہاں بھائی تم سب لوگ نے ٹکٹ پرچیس کر لیا ہے کیا جی جی ہم لوگوں نے ٹکٹ پرچیس کر لیا اور ہم لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرین سڑک پہ کس طرح چلتی ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے تم سب لوگ کو بیٹنا پڑے گا ٹرین کے اندر آ جاؤ فٹا فٹ سے فٹ ہو جاؤ اندر میں تم لوگ کو دکھانے والوں کہ یہ ٹرین چلتی کس طرح ہے ارے یہ تو سچ مجھ میں سڑک پہ چل رہی ہے ہاں تو تم لوگ کو کیا لگ رہا تھا کہ میں مزاق کر رہا ہوں کیا ابھی جب میں اپنے گھر واپس جاؤں گا تو پھر اپنی فیملی کو بھی لے کر آنگا اور ہم لوگ ڈیلیس والی ٹرین کے اوپر ٹرائیول کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم سب لوگ کا آج کا پہلے دن کا ٹکٹ فری ہے اور اگر آپ لوگ کو آج ملا گیمپلے بڑیا لگا ہوتا ہے اس ویڈیو کو بھی لائک آئے کے چینل کو سبسکرائب پہ دینا میں آپ لوگ سے ملتا ہوں کال ایک اور گیمپلے کے اندر ٹرین 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 پہ پائے